جی اسلام علیکم آج آل پاکستان پروجیک کے تمام فیملی کے لیے ایک بود نیوز ہے میں پہلے پروڈکشن کروا دوں آپ کو یہ زاہد امان صاحب ہے ہمارے وقیل ہے جو اس کیس کو دیکھ رہے تھے اور جس طرح آپ سب لوگ کو بتا ہے کہ آج ہماری ہیرنگ تھی یہ سپیشل اپلکیشن دیا تھا کہ ہمارا جو کیس ہے نیب کے جورسٹکشن میں بنتا تھا کہ نہیں بنتا تھا اس پہ آج ارگومنٹس ہوئے اور اس کا آرڈر آگیا ہے آرڈر آپ کو ٹیکنیکل الفاظ میں جو قانون کے الفاظ ہیں اس میں آپ کو زاہد صاحب بتائیں گے شاہد بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلے تو آپ سب کو مبرکو ہماری جو نیب کی اگینسٹ یہ ہم نے اپلکیشن کی تھی یہ جو ہمارا کیس آدم عمین چودری صاحب اور فرسل عہیوب صاحب کہتا ہماری یہ ایک کنسسٹنٹ پوائنٹ آگیا تھا کہ یہ نیب کے دہرہ کار میں نہیں آتا جب سے امینڈمنٹ آئی نہیں تو اس کے پاس ہم نے یہ اپلکیشن کی یا دو سو پینسٹ ڈی کی جس میں ہم نے عدالت سے یہ درخواست کی کہ چونکہ امینڈمنٹ کے آنے کے بعد یہ کیس جو ہے یہ نیب کے دائرہ کار سے باہر ہو گیا اس لیے اس کو خارج کیا جائے اور اس کو کسی ایسی کامپیٹنٹ آثاریٹی کو بھی جوائے جائے جس میں یہ کیس بنتا ہے تو آج اللہ کی مہربانی سے جج صاحب نے ہمارے معروضات کو ہمارے اردومرس کے سنا اور اس کے بعد انہوں نے تقریبا ہماری ایورومنٹس کے مطابق ہی فیصلہ دیا اور اس پر انہوں نے یہ سکرن کر دیا کہ یہ کیس نیب کے دائرہ اختیار سے باہر ہے تو اب انشاءاللہ یہ کیس انہوں نے واپس بھی دیا ہے چیرمن نیب کو جس کے پر اب چیرمن نیب آہ ویڈن ٹو ویکس اس میں اپنا آرڈر آہ کریں گے کہ اس کو یا انہوں نے ختم کرنے ہیں یا انہوں نے کسی دوسری ایتراروٹی کے بھیجنے ہیں لیکن جو ہمارے لیے خوش کی باعث بات یہ ہے وہ یہ ہے کہ اب نیب کا ہمارے کیس کے ساتھ کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں رہا اور نیب نے اس دوران ہمارے اے پی پی کے جو آہ ایکاؤنٹس کو فریز کیا تھا جو ہمارے پلاٹوں کو انہوں نے جو مویبل کی مویبل پاپٹیز کو انہوں نے فریز کیا تھا ویکل کی شکل میں پلاٹوں کی شکل میں وہ سب ریلیز ہو جائیں گی انشاءاللہ بزنس بھی انشاءاللہ ریسٹور ہوگا انشاءاللہ کیس میں اوہرال کچھ بھی ایسی چیز نہیں ہے جو پبلک چٹین اٹ لارج کا کیس بنتا ہو یا انٹی مونی لانڈرنگ کا کیس بنتا ہو تو یہ آج کی ہماری جو فتح